السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھک ٹاک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی ٹھک ٹاک ہوں آج میں اپنی بہنوں کے لیے لائی ہوں ایسے آئیڈیاز جو پہلے کسی نے شیئر نہیں کیوں گے اور میں امید کروں گی آج کی ویڈیو آپ فل واج کریں گے اور اپنا فیڈ بیک لازمی دیں گے تو آج کی ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی فل اینڈ تک دیکھنی ہے اور مجھے آپ کے فیڈ بیک کا لازمی انتظار رہے گا جیسا کہ آپ لوگ پہلے مجھے دیتے ہیں مجھے اچھے سے کومنٹس کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں پھر ہماری آس بڑھاتی ہیں ہمارے اندر جو ہے امید بڑھاتی ہیں مزید کچھ اچھا کرنے کی تو جی چلتے ہیں جی آج کی ویڈیو کی طرف ٹائم ویسٹ کیے بغیر تو دیکھیں جی بیڈ شیٹ کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو بیڈ شیٹ ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی بیٹھیں گے تو وہ سب ایک ساتھ اگٹھی ہو جاتی ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایسی ٹپس شیئر کروں گی کہ آپ کی بیڈ شیٹ جو ہے نا چاہے آپ بیڈ کے اوپر جمپنگ کریں کچھ بھی کریں تو دس بندے بھی بیٹھ جائیں گے تو بیڈ شیٹ آپ کی ہلے گی نہیں خراب نہیں ہوگی میری بہنیں آج کے بعد یہ ٹپ لازمی اپلائے کریں میں امید کروں گی کہ آج کی ٹپس جو ہے وہ بہت پسند آپ کو آئے گی ایک دفعہ کی تھوڑی سے ٹائم لگے گا آپ کو لیکن آپ کا جو ٹائم کہنا وہ آپ کا سیونگ ہو جائے گا مزید آپ کو روز روز کی ٹینشن ہی ہوگی تو جی کرنا کیا آپ نے بڑے بٹن لے لینے ہیں بڑے بٹن وہ جو ہمارے اکثر پرانی جرسی وغیرہ پہ لگے ہوتے ہیں آپ ان کو جب بھی اتاریں جرسی یا جیکٹ وغیرہ کوئی آپ کی خراب ہو گئی ہے ڈیمیج ہو گئی ہے تو اس کے بٹن اتار لیا کریں میں تو ایسے ہی کرتی ہوں میں لگا رہا ہوں آپ نے یہاں پہ چار جو ہیں مطلب چار آپ نے بٹن لینے ہیں اور چاروں کونوں کی طرف ایک ایک بٹن آپ نے لگا دینا ہے پھر آپ نے بیڈ شیٹ پہ جو ہے وہ آپ نے کر لینا ہے تھوڑا سا ہول یہ ہول وہ ہے کہ آپ اس سے نہ آسانی سے جو ہے کاج بنا سکتی ہیں تو بٹن میں نے نیچے میٹریس پہ لگا دیا ہے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے کاج بنا رہی ہوں بلکل آسان ہوتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے اس پہ اچھے سے سٹیچ آؤٹ کر دینا ہے ہاتھ سے تو بہت ہی مزے کی ٹپ ہے لازمی آپ اپلائی کیجئے گا بیڈ شیٹ آپ کی چاہے دس بچے کودیں جمپنگ کریں کچھ بھی کریں تو آپ کی بیڈ شیٹ آپ ہلے گی نہیں بہت ہی بیسٹ آئیڈیا ہے نہ کہ میں چوڑیوں کا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں نہ کہ چھوٹی مٹی فضول باتیں آپ کو ساتھ شیئر کروں کیونکہ ڈیلی چوڑیوں والا بھی یا گیرہ بھی لگائیں گے تو وہ بھی جب اس پہ وزن پڑتا ہے نا میٹرس پہ تو لازمی وہ نکل جاتی ہے چادر تو یہ جو آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ میرے ساتھ ایگری کریں گی کہ واقعی ہی یہ بیسٹ آئیڈیا ہے بس میرے مائن میں کافی دنوں سے چل رہا تھا میں خود بھی یہ کرنا چاہی تھی تو میں کر رہی تھی ابھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ اس کا کلپ بنا کے شیئر کر دوں کہ بہت ہی بیسٹ آئیڈیا ہے اور آپ لازمی یہ ٹرائی کیجئے گا ایک ایک اندازے کے حساب سے جو ہے نا وہ آپ نے کٹ لگا لینا تھوڑا سا بٹن کے حساب سے مطلب بٹن کی جو بٹن کی جو ہے نا وہ پیمائش دیکھے آپ نے اس کے حساب سے بٹن سے زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے اس سے چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ ایزیلی بٹن اس میں ہینگ ہو جائے اور بٹن جو ہے وہ پھر آپ کا اس سے نکلے نا تو آپ نے اتنا کاج رکھنا ہے اپنے مائن میں یہ سارا کچھ رکھے تو اس طرح جی میں نے یہ دیکھیں یہ بنا لیا ہے کاج اب آپ کے سامنے میں نیچے بٹن پہ اس کو ہینگ کر دوں گی لگا دوں گی ٹکا دوں گی تو آپ کے سامنے آج کی ویڈیو ہے میں امید کروں گی آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پساندہ گی بلکل نیو ٹپس آپ کے لیے لے کے آئی ہوں تو یہ دیکھ لیں جی اس طرح میں نے بٹن کو اچھے سے میں نے اس کے اوپر لگا دیا ہے تو جب یہ بٹن لگے گا نا تو آپ خود ہی آئیڈیا لگا لیں کہ جب بٹن اس طرح کا لگ جائے گا تو آپ کی جو چادر ہے وہ کبھی بھی نہیں ہلے گی چاہے دس دن آپ نہ اس کو سیٹ کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ دیکھ لیں میں نے اس طرح بٹن لگا کے پھر چادر کو جو ہے تھوڑا وہ جو ہے وہ اوپر نیچے فولڈ کر دیا کیونکہ سیٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے تو اس طرح جی آپ نے چاروں کونوں پہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے میں امید کرتی ہوں میری بہنیں ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں فوراں کوئی بھی آئیڈیاز ہو تو پک کر لیتی ہیں تو یہ بھی آپ کو مشکل نہیں ہوگی آپ نے میٹریس کے بلکل نیچے کی طرف جو ہے موٹے بٹن لینے ہیں باریک بٹن نہ ہو کیونکہ اس کے لیے زیادہ بیسٹ موٹے ہی رہتے ہیں تو کیسا آئیڈیا لگا لازمی اپنا فیڈ بیک دیجئے گا چلتی ہوں آج کے دوسری آئیڈیا کی طرف جو کہ ہے اس طرح کے آٹے کے جو تھیلے ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو پیکنگ آتی ہے تقریبا ہر گھر میں اس طرح کی پیکنگ آتی ہے تو آج میں اس کے مطلق آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کروں گی لازمی جو ہے اس کو آپ نے بھی فالو کرنا ہے انڈ تک اور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا جو کہ مجھے رہتا ہے بے سبری سے انتظار تو آپ نے کرنا کیا ہے اس کا آپ نے لے لینا ہے اس کو اچھے سے پہلے آپ نے کسی صاف کپڑے سے صاف کر لینا ہے تاکہ جو آٹا لگا ہوا ہے وہ اچھے سے اس کا صاف ہو جائے تو یوں دیکھیں میں نے آپ کے سامنے دکھا رہی ہوں ایز آ سیمپل کیونکہ میں ابھی اس کے کٹ کروں گی تو لازمی اس کے اندر آٹا ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو اچھے سے کلیئر کر لیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو صاف کر لیا ہے ابھی میں آپ کے سامنے اس کو سائیڈوں سے کٹ کر لوں گی یہ کٹ اس لیے کر لوں کیونکہ انڈ کے پہ میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ جو میں نے کٹ کیا ہے اس کو میں کہاں پہ یوز کرنے والی ہوں تو اس طرح جی آپ اس کو کٹ کر کے دو جو ٹپس ہیں اس سے ایزیلی میری ٹپس شیئر ہو رہی ہیں تو آپ نے بھی لازمی اس طرح کی دو ٹپس جو ہیں وہ اس سے آپ اپنا سکتی ہیں مزید بھی بہت زیادہ آئیڈیاز ہیں لیکن فی الحال آج میں آپ کے ساتھ اس کے دو جو آئیڈیاز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کی دو سائیڈیں کٹ کے ایک نیچے سے اور ایک جو ہے سائیڈ سے یہ دونوں میں نے کٹ کر لی ہیں تو اس طرح آپ نے بھی اس کو خراب نہیں کرنا اس کو جو ہے اچھے طریقے سے آپ نے کٹ کر لینا ہے یوں میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کا ایک پورا پیس تیار ہو چکا ہے اب اس کو میں کیا کروں گی وہ آپ نے دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں جی میں نے یہ کچن کا کیبنٹ ہے اس کو اچھے سے ساف کیا ہے اور اب میں اس کے اوپر جو ہے اس کو یہ لگا دوں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم لوگ اکثر اخبار وغیرہ لگا دیتے ہیں جو کہ میں بھی پہلے یہی کرتی تھی لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں تھوڑا سا رہتا ہے کہ اس پہ کچھ اسلامی وغیرہ نہ ہو کچھ آیات وغیرہ نہ لکھی ہو تو اگر اس طرح کی آپ شیٹ ڈالیں گے تو یہ ہوتی بھی اچھی ہے مضبوط ہوتی ہے تو اس سے جو ہے آپ کے جو ہے دراز بھی صاف ستری رہ گی اور اچھے سے جو ہے وہ کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوگی تو کیسی آئیڈیا لگا آج کا لازمی یہ بھی فیڈبیک دیجئے گا اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو میں نے اس کے سائیڈ کٹ کیے تھے وہ کس مطلق ہیں کیوں میں نے کٹ کیے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی آپ نے لازمی دیکھنا ہے تو اس طرح جی میں نے اس کو کر لیا ہے آپ کے گھر جب بھی آٹا آئے تو آپ اس طرح یوز کر سکتے ہیں آپ کے لئے بلکل آسان سی میں نے آج ٹپس شیئر کی ہیں اسی طرح جی میرے جو سائیڈوں سے میں نے کٹ کیا تھا وہ پیسز میں آپ کے سامنے یہ کٹ کر رہی ہوں آپ نے اس طرح چھوٹ چھوٹی شیپ میں ان کو اچھے سے کٹ کر لینا ہے اور اس طرح یہ دیکھیں اس پیس کو میں نے صاف نہیں کیا تھا دیکھ لیں آپ کے سامنے آٹا تھوڑا تھوڑا نکل رہا ہے لیکن کوشش کرنے چاہیے کہ پہلے ہی اچھے سے صاف کر لیا جائے تو پھر اس کو میں نے اچھے سے صاف کر لیا چھوٹ چھوٹے پیسز کر لیا ہیں اب یہ جو پیسز ہیں اس طرح کے جو ڈسپوزیبل بوکس ہوتی ہیں اس میں آپ کٹ کر کے رکھ سکتی ہیں تو جب بھی آپ نے ویکس کرنی ہونا تو یہ بہت ہی بیسٹ ہے آپ نے ہینڈ ویکس کرنی ہے آپ کے ویکس کی جو آپ سٹیپس لے کے آتے ہیں اس سے یہ بہت بہترین ہیں گھر پہ ہی ویکس کی پٹیاں تیار کریں تو بلکل آسان سا آئیڈیا ہے بہت ہی کیونکہ اکثر پارلر میں جائیں تو اس طرح کی یوز کر رہی ہوتی ہیں یہ چھوٹ چھوٹے آئیڈیاز جو ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ اپنا کے اپنے گھر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اور ہزاروں کی بجت جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو بجائے ہم بزاروں سے کچھ نیا خریدیں یا کچھ ایسا کریں تو بہت ہی آسان آج میں نے آئیڈیاز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں جیسا کہ بیٹ شیٹ کا مجھے خود بہت پسند آیا ہے آسانی سے جو ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں اور آپ کی ڈیلی کی ٹینشن جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اگر آپ اس طرح کا کام کر لیں گی تو میں امید کروں گی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور کمنٹس لازمی کیا کریں آپ کے فیڈبیک کا مجھے انتظار رہے گا میں لوگ کی سنے ویڈیو میں تابت کریں گے اللہ حافظ